بڑا لڑکا کہے کہ میں نہیں رکھتا چھوٹا لڑکا بولے میں نہیں رکھتا اس بوڑے باپ کو کوئی نہیں رکھتا ہے دونوں بھائی الگ الگ ہو گئے اس بوڑے کو کوئی رکھنے کو تیار نہیں دونوں کا بٹوارہ ہو گیا ایک نے دوسرا مکان لے لیا ایک نے دوسرا مکان لے لیا ایک کہتا ہے کہ پتا جی اب کہاں جاؤ گے تم محلوم ہے ایسے ایسے بڑھا پہ کٹ رہے ہیں اس دھرتی پر بڑا بیٹا کہتا ہے پندرہ دن میرے پاس رہنا پندرہ دن چھوٹے کے پاس رہنا دھیان رکھنا وہ جب 31 مئے کا مہینہ آ جاتا ہے نہ بڑا رکھتا ہے نہ چھوٹا رکھتا ہے وہ آدمی مندر میں گجارتا ہے دن دھیان رکھیں جب تنخواہ آتی ہے تو بڑا کہتا ہے مجھے دو پینسن مجھے چاہیے چھوٹا کہتا ہے پینسن مجھے چاہیے باپ کی دولت سب کو چاہیے باپ کسی کو نہیں چاہیے مہنے بھر یہی رام راج ہے یہی بھگوان مہاویر کا دیس ہے یہی رام کشن کا دیس ہے جس کشن کی پوجہ کرتے ہو اس نے ایک ماں نہیں دو دو ماں کو جگت پوجہ بنا دیا جنم دینے والی دیو کی اور پالنے والی یشودہ کو بھی سارے جگت کا سمان پردان کر دیا رام جیسے بیٹے جو بنواس دینے والی ماں کو بھی اپنی ماں کہہ کر کے بلایا کرتے ہیں تھیانا رکھئے کیا کیا ہے تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ جو بڑھاپے میں ان کے ساتھ دربے ہاتھ دیتا ہے بساؤ گھر اجاڑو مت تھوڑی سی سمجھ رکھو سمجھداری رکھو آپ بھی ماں باپ بنیں گے آپ کی بھی اولاد ہوگی جو دن بوڑھے ماں باپ کو دکھا رہے وہ دن تمہیں بھی دیکھنا پڑیں گے ماں نیور کیا ہو جاتا ہے بچپن میں دو بھائی لڑتے ہیں ماں باپ کے سامنے جھوٹے تھے نا جب تم لڑتے تھے دونوں بھائی کہتے تھے ممی میری ہے چھوٹا کہتا تھا نہیں چلا چھوٹے تھے تو کہتے تھے ماں میری ہے ماں میری ہے بڑے ہو کر کہتے ہیں ماں تیری ہے ماں تیری ہے ماں میری کہنے والا کوئی نہیں مجھار کریئے جس گھر میں ماں باپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں تمہارا کیا ہوا سارا پن ماں کی آنسوں کی دھار میں بہ جایا کرتا ہے کتنا بھی دان کر لو کتنا بھی پن کر لو کتنا بھی دھرم کمالو ماباپ کی آنکھوں میں آسو آگئے سارا پن بہ جائے گا تمہارے ماباپ کے ساتھ سب ختم ہو جائے گا جو کچھ بھی ہے ماباپ کی بدولت ہے تمہارے گھر میں اجڑ جاتی ہے دنیا ماباپ کے بنا آج تمہیں ماباپ کی قیمت نہیں معلوم ان سے پوچھو جن کے ماباپ نہیں ہیں جار جار روتے ہیں انہیں یاد کر کے جانے گا بہت قیمتی ہوتے ہیں بہت بڑی تپسیہ ہوتی ہے ان کی ایک دن جھگڑا ہوا اتنا جھگڑا اتنا جھگڑا بیچارہ بودھا بیمار ہو گیا کھان سرار تھا کھکار رہا تھا بہو بڑی بہو اور بیٹے میں جھگڑا ہو گیا بہو نے کہا دیکھو جی یہ تمہارے پتا جی سے بہت پریسان ہوں میں پتا کے کان میں سبت پڑے لیٹا ہے باپ دوسرے کمرے میں لڑکی نے کہا تمہیں کر کیا سکتا ہوں بھولے نے کسی بردھا سرم میں چھوڑ دیا جائے بیوستہ سب اپن کر دیں گے چھوڑ دو انہیں کسی بردھا سرم میں بھولے کے کان میں یہ شبد پڑے بھولات اس کے جیون کی سب سے بری رات تھی وہ اپنے مکان کو دیکھتا ہے یہ وہی مکان ہے جسے میں نے اپنی محنت سے بنایا تھا اولاد کا ایک روپیہ نہیں لیا تھا یہ تو چھوٹے چھوٹے تھے یہ مکان میں نے بنایا تھا جب یہ مکان بن رہا تھا میں دیکھنے آتا تھا تو بڑا بیٹا کہتا تھا یہ کمرہ میرا ہوگا چھوٹا کہتا تھا یہ میرا ہوگا پاپا جی تمہارا کمرہ سب سے اچھا ہونا چاہیے کہاں گئے وہ بچے ہاں اپنے ہی گھر سے کہا جا رہا ہے کہ بردھا سرم میں انہیں پھیج دیا جائے واہرے انسان دیکھ جس کے لیے سب کچھ برواد کیا آج وہ مکان تجھ پہ ہسرا ہے پاگل نہ ڈھنگ سے جیا نہ ڈھنگ سے کھایا میرے لیے سب کچھ کرتے رہا اور آج میں یہیں کھڑا ہوں تجھے مکان چھوڑ کے جانا پڑا رہا ہے موسیقی